تاریخ انصاف کے دفتر پر تاتائیوں کا حملہ ہوا ہے اور یہ تو تاریخ یہ پڑھاتی ہے کہ چنگیز خان صاحب ووت ہو گئے لیکن لگتا ہے کہ ان کی روح میں کسی میں دوبارہ آگئی ہے چیک کریں یہ نیا چنگیز خان کے انٹیری منسٹری میں بیٹھا ہے یا پی ایم ہاؤس میں اگر آدمی کے پاس جیلی کرنسی ہونا ہے تو آپ کو پچاس روپے کے پکوڑے نہیں کھلا سکتا تو جیلی ووٹ اور جیلی منڈیٹ اور جیلی کرنسی ہی کی جاتی چیز ہے لیٹھ سے ملک کیسے چلا سکتے ہیں یہ تو ہمیں بھی سکتا ہے یہ سب یہ بتائیں کہ اتجاجی کیم جاری ہے تو کب تک پروڈیس جاری ہے یہ یوکیم پہ یہ ڈیالہ جن کے بار بھی شیپ ہو سکتا ہے یوں نہیں ہو سکتا ہے جب خان صاحب حکم کریں گے جو ہماری پیزن جونڈیشپ ہے یہ بار سا بھی بیٹھیں کب ہی سب حکم کریں گے تو یہاں 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 وہاں کب تک لگتا ہے کہ جیدر حکم ہو گا ادھر پہنچیں گے پیٹی آئی سیکریٹریٹ کو بینٹ کیا گیا تھا سی کیا گیا تھا لیکن ڈی سی کر دیا گیا ہے جب نئی محیدر پر جو تھا مطلقہ اسسٹن کمیشنر کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا پیٹی آئی سیکریٹریٹ کا تو وہاں پر توڑ بوڑ کی گئی تھی اب انہوں کا سمان وہاں سے توڑ دیا گیا ہے اکھار بھی دیا گیا ہے بغید آ جکا ہے اس پر گیا گیا ہے تاریخ انصاف کے دفتر پر تاتائیوں کا حملہ ہوا ہے اور میں تو تاریخ یہ پڑھاتی ہے کہ چنگیز خان صاف بہت ہو گئے لیکن لگتا ہے کہ ان کی روح کسی میں دوبارہ آگئی ہے چیک کریں یہ نیا چنگیز خان کا انٹیری منسٹری میں بیٹھا یا پی ایم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کریں گے اور اس کو تباو برباد کریں گے تو آپ پھر دیشتگردی کے اڈے کھولنے لگیں آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو کھولیے تاکہ دیشتگردی کے اڈے بند ہو آپ مقالمے کو کھولیے آپ گفتگو کو کھولیے آپ بات کیجئے آپ سیاست ہونے دیجئے اور آپ کے خلاف جو ایک نقطہ نظر ہے اس کو سننے کا حاصلہ پیدا کیجئے سیاست دان اور سیاسی جماعتوں کے ملک کو مضبوط کرتی ہیں دوبارہ کہہ رہاں سیاسی جماعتوں کے دفاتر کھولیے اور دیشتگردوں کے اڈے بند کیجئے آپ اٹھا کام کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب نے کچھ روز قبل ایک پریس کانفرس کی تھی اس پریس کانفرس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پوری کوشش کریں جیل سے باہر آنے کی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ جہاں ہیں انہیں وہی رکھنے کی اس پر گوشنی ڈالنا ہے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ انہوں نے خان صاحب پہ جو کیسز بنے ہیں قادمین کے مطابق بنائے ہیں لیکن اچھا ہے کہ ہماری غلط فہمین نے خود دور کر دی مطلب ہے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے بنائے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں باہر نہیں آنے گئے ہیں بیرال یہ تو آن او لیٹر نوٹ بات تھی لیکن فارمہ انٹریری منسٹر کی طرف سے اس طرح کی بات کرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو آپ نے ذاتی اقتدار کی اور اناکی جنگ بنا دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ نے پاکستان کے ایک بڑے لیڈر کو بار نہیں آنے دینا کسی بھی سیاست دان کو چاہے وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور شخص ہو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے انتقام کا نشانہ بنانا غلط ہے اگر ماضی میں ہم نے کیا ہے یا ہم سے ہوا ہے یا ہمارے دور میں کسی اور نے کیا ہے وہ بھی غلط تھا اور آج اگر ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور آنے والے گل میں اگر کوئی کرے گا وہ بھی غلط ہے کسی کو سزا دینی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق دیں نہ کہ بادشاہ سلامت کی مرضی کے مطابق دیں آج آتا تارہ نے جو پریس کانفرس کی انہوں نے ایکانومی پر بات کی انہوں نے جو سات روپے پیٹرول سستہ کیا اس پر بات کی انہوں نے عوام کو بجلی کے اندر جو تین ماہ ریلیز دینے پر بات کی اس ماہ جو بل بھیجے گئے پچھلے مہینے کے وہ تو عوام دینے سے کاثر ہے کیونکہ عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے اور وہ سات روپے ریلیف دے کر ایک بہت بڑی خوشخبری آج انہوں نے سنائی ہے عوام کو اس خوشخبری پر ذرا روشنی ڈالیے گا اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں یہ جو مہنگائی ہے اس کا جو ذمہوار ہے وہ بھی پچھلی حکومت ہے یعنی کہ خان صاحب کی حکومت ہے پچھلی ان کی اپنی اپنی تھی کیئر ٹیکر اور وہ سارا ملبہ کیئر ٹیکر پر نہیں بلکہ اس سے پہلے خان صاحب کی حکومت بتایا یہ محترم اپنا اوریجنل فارم سنتالیس لے آئیں گے پھر ان کے سوال پر جواب ملے گا بہت سے اور کچھ کہیں گے پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ پر بنائیں اور اس ملک کو اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی مبارک برکت سے ان کی روح کے فیض سے ہمیں دیا ہے جب تک آپ اس کو نہیں چلیں گے یہ نہیں چلے گا